بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دھیرے دھیرے جیسے جیسے معاشرہ ترقی کر رہا ہے ایسے ایسے ہمارے معاشرے کے اندر ہماری نوجوان نسل کے اندر دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے اور دین سے دوری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اتنے دور نکل چکے ہیں کہ اس میں ہم کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے جائز ہے یا نجائز ہے یا اس سے ہمارا ایمان محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے اور ہم اس طرح کے افعال کر لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہم کر لیتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان کو بھی خطرہ پڑ جاتا ہے اسی طرح کا ایک معاملہ ہمارے یہاں ہر سال آتا ہے پچیس دسمبر کو جس کو کرسمس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کرسمس جس کو ہم کہتے ہیں اس موقع پر دیکھتے ہیں ایک تو یہ اصل تو یہ عیسائی کا عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے لیکن آج یہ تہوار عالمی سطح پر پورے ملک کے اندر ہر جنگہ منایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں محفوظ نہیں ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اس تہوار کو بڑے دور و شور سے منا رہے ہیں اس میں کئی چیزیں آتی ہے ایک تو آتی ہے کرسمس کی مبارک بات دینا ایک مسئلہ آتا ہے کرسمس منانا تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے ہیپی کرسمس کہنا یا میری کرسمس کہنا یا کرسمس کی مبارک بات دینا یہ مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے اور کسی بھی غیر کے مذہبی تہوار کو یا مذہبی آقائد پر جو مونی تہوار ہے ان کی مبارک بات دینا یا ان کو منانا ایک مسلمان کے لئے بلکل جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہیں مشابہت ہر ایک طریقے سے ہوتی ہے ہیپی کرسمس کہنا میری کرسمس ہم ان کو کہہ رہے ہیں اس کے اندر بھی ان کی مشابہت پائے جا رہی ہے کیونکہ یہ اس طریقے سے اگر ہم ان کو میری کرسمس کہیں گے یا کرسمس کی مبارک بات دیں گے تو ایک طرح سے جو ان کا باطل نظریہ ہے ان کے باطل نظریہ کی ہم ایک طرح سے گویا تائید کر رہے ہیں اور اگر ہم یہ جو کرسمس ہے اس کی مبارک بات دے رہے ہیں یا ہم اس کو منا رہے ہیں اور اس کو منا رہے ہیں ہم اس کی تعظیم کے طور پر جس طریقے سے کفار و مشرقین اس کی تعظیم کرتے ہیں اگر اس طرح سے تعظیم کر کے ہم اگر کرسمس کو منائیں گے تو اس سے نعوذ باللہ ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے ایمان سے ہم نکل سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اگر تعظیم کر رہے ہیں تو ایک طرح سے ان کے باطل نظریات پر اور ان کے باطل عقائد پر ہم ایک طرح سے اپنی رضا مندی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے اس باطل نظریے پر ہم راضی ہیں اور کسی بھی غیر کے اس کے باطل نظریے باطل عقائد پر راضی رہنا یہ کفر ہے یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اللہ ہم سکر کی اس سے حفاظت فرمائے اس لئے کوئی بھی غیروں کا مذہبی تہوار ہو منانا چاہیے اور بہت سے لوگ دیکھا ہے کہ ہمارے مسلم گھرانے کے اندر بچوں کو سینٹا کلوز کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اس کے ڈالی لگا دی جاتی ہے گھروں کو سجا دیا جاتا ہے بلکل انہی طرح سے بلکل انہی کی طرح آج ہم نقالی کر رہے ہیں اس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ کرسماس کے موقع پر اگر ہم کو کچھ حدیع تحائف وغیرہ کوئی دے رہا ہے تو اس کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے جب بہت سے مرتبہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے سوال بھی کیا ہے کہ مفتی صاحب ہم کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں وہاں پر ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں کچھ عیسائی بھی ہوتے ہیں کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں تو وہ ہم کو کرسماس کے موقع پر کچھ حدیع اور تحائف وغیرہ دیتے ہیں تو ہم ان کو لے یا نہ لے ایک طرح سے بغض اور عداوت رکھ لیں گے تو اس کی بنا پر ہم ان سے تحائف لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلحت ہو اصل تو یہ ہے کہ ہم کو ان کے اس موقع پر تحوار کے موقع پر حدیع اور تحائف ہی بچنا چاہیے لیکن اگر اس طرح کا معاملہ آ جائے کہ جس سے آپس میں نفرت پیدا ہو جائے اور اسی طریقے سے آپس میں بات خراب ہونے کا اندیشہ ہو نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ان کو لے تو سکتے ہیں حدیع تحائف کو لے سکتے ہیں لیکن لینے کے بعد ہم اس کو استعمال نہ کریں استعمال کرنے سے ہم کو پھر بھی بچنا چاہیے ایسے موقع پر اگر آپس میں دشمنی کا اندیشہ ہو یا بغض نفرت کا اندیشہ ہو کہ اپنے دل کے اندر ہماری طرف سے ان نفرت پیدا ہو جائے گی اس بنا پر مسلحات کی بنا پر ہم ان سے یہ لے سکتے ہیں لیکن استعمال کرنے سے ہم کو پھر بھی بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے فقط واللہ عالم